پوری دنیا کرونا جیسی جان لیوہ وبا سے لڑنے اور لوگوں کی زندگیاں بچانے میں مصروف عمل ہے جبکہ فاشس بھارتی حکومت اسی کی آڑ میں اپنے ہندوتوہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں مصروف ہے ایک جانب سرہدی گولہ باری روزانہ کا معمول بن گئی ہے جس سے سیول آبادی کا جانی اور مالی نقصان کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کی شناخ چھیننے کے آٹھ مہینے بعد نام نہات جمہوین کشمیر ریا اورگنائزیشن آرڈر کو لاغو کر دیا گیا ہے جس کے تحت اب غیر کشمیری بھی کشمیری شہری کا سٹیٹس حاصل کر سکیں گے پورے کشمیر کو جیل بنانے کے بعد کشمیری قوم کے روز و شب موت کی دہلیز پر گزر رہے ہیں کشمیری قوم کی حقیقے قیادت مسلسل پابندے سلاسل ہے یاسین ملک کی حالت کالکوٹری کی صعوبت اور مسلسل ٹورچر سے سخت خراب ہو چکی ہے عام آبادی کے لیے مسلسل لوکڈاؤن ہے انٹرنیٹ پر کرونا وبا کے باوجود بھی پابندی ہے ٹیلی فون سرویس وقفوں وقفوں سے کھولی جاتی ہے ایک جانب یہ حالات ہیں اور دوسری جانب یونین مینسٹر دکٹر جتندرہ سنگھ نے دومیسائل لاکھے نفاظ کو ایسے بیان کیا گویا اب کشمیر میں نوکریوں کی بارش ہونے لگے گی who have doubts about it would see all this happening in a short while of time and this has been possible because the embargo earlier have been removed UI territory is reported directly to the Central and all the Centre Acts are going to get applicable over here دی جاؤمی سائل ایکٹ is coming very soon which will be immediately followed by the light act اب میں کلی سم رہا ہے کہ جب many of the politicians have become unemployed تو کلی پہ پہ پٹا سا آئی صبح کسی نے کہا تھا نوکریاں نہیں کوئی لگ رہے ہیں کوئی advertisement نہیں ہو رہے ہیں سب کچھ ہوگا جتنی آپ نے مانگی اس سے زیادہ لگی گی لیکن ایک نیم انصار لگی گی پاہ درشتہ سے لگی گی اسی لیے بیار بیٹکس پاکستان نے اس نام نہاد قانون کو مسترد کر دیا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اپنے ٹویٹس میں اسے ہندوتوہ ایجنڈے کی تکمیل اور جنیوہ کنونشن کی کھلی خلاف وردی قرار دیا اس نام نہاد ری آرگنائزیشن ایکٹ پر دفتر خارجہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی کا کہنا تھا پاکستان بی جے پی سرکار مسلم دشمنی میں تمام حدیں پار کر چکی ہے اور کشمیر کو پوری دنیا سے کارٹ کر یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ جیسے اب اس نے میدان مار لیا ہو کشمیری نہ اپنی شناک سے بے گانا ہوئے ہیں اور نہ اس تسواب کے مطالبے سے اس عظیم مقصد کے لیے اس قوم نے ایک لمبا سفرتے کیا ہے لاکھوں بیٹوں کی گردنے واری ہیں بھارت لاکھ جتن کر لے کشمیر کی زمین اس کے لیے ہمیشہ سے اجنبی تھی اور انشاءاللہ ہمیشہ اجنبی ہی رہے گی موسیقی